اس پروگرام کے اخراجات جو ایس مئر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں آج میں آپ سے سات طرح کے خوف پر بات کروں گی ہم بہت ہی عملی چیزوں پر بات کریں گے جہاں ہم خوف کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہم پر اختیار رکھے اور ہمیں عذیت دے میں باوازے بلند اور واضح طور پر کہوں گی کہ ایک ہی وقت میں آپ خوف زدہ اور زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے آپ ایک ہی وقت میں خوف زدہ ہوتے ہوئے زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے خوف پہلا یحنہ چار باب میں لکھا ہے کہ خوف سے عذاب ہوتا ہے یہ دکھ کا باعث ہے یہ تکلیف کا باعث ہے اور کچھ ایسے خوف ہیں جنہیں آپ جانتے تک نہیں کہ وہ آپ کے اندر ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے لیکن ایسی چیزیں ہیں جو کئی سال تک میرے ساتھ رہیں جن پر خدا نے کام کیا اور ان میں سے گزرنے میں میری مدد کی اور واقعی ان کی وجہ میری زندگی میں آزادی آئی نمبر ایک جس پر میں بات کروں گی وہ یہ خوف ہے کہ میں خدا کو خوش نہیں کر رہی اور میرے خیال میں یہ بہت سے لوگوں میں ہیں زیادہ تر وہ سوچتے ہیں کہ خدا ان سے ناخوش ہے وہ خوش نہیں ہیں اگر میں تھوڑی اور بہتر ہو جاؤں تو پھر شاید خدا زیادہ خوش ہوگا لہٰذا میں اس میں سے گزری ہوں کیونکہ چاہے میں کچھ بھی کر لیتی میرے والد مجھ سے کبھی بھی خوش نہ ہوتے اور میں انہیں خوش کرنا چاہتی لیکن میں ہمیشہ ڈرتی کہ میں انہیں خوش نہیں کر رہی لہٰذا خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا مواز نہ کرنا میرے لیے بہت آسان ہے لیکن میرے خیال میں بچے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے آپ کے والدین بہت اچھے ہوں گے اور پھر بھی تھوڑا خوف ہے کہ آپ خدا کو خوش نہیں کر رہے دیکھیں یہاں کوئی اس بات سے بھی متفق ہیں دیکھیں کیونکہ بعض زفعہ آپ لوگ بہت معصوم لگتے ہیں میں نہیں بتا سکتی کہ آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایسے ہوں ہم نے روح القدس اس لیے نہیں پایا کہ یہ دوبارہ ہمیں خوف کے بندھن میں رکھے رومیو آٹھ پندرہ میں لکھا ہے ہمیں غلامی کی رو نہیں ملی بلکہ لے پالک ہونے کی خدا نے ہمیں لے پالک بنایا ہے اس کا مطلب جانتے ہیں اس نے آپ کو چنا ہے اس نے آپ کو صرف چنا ہی نہیں ہے بلکہ کسی خاص مقصد کے تحت چنا ہے اور جب اس نے چنا تو وہ آپ کے کیے گئے ہر غلط کام کو جانتا ہے یہ خوش خبری ہے اور آپ اس طرح کر رہے ہیں لے پالک ہونا واقعی بہت زبردست چیز ہے میرا مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو لے پالک ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ صرف اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے انہیں نہیں رکھا لیکن اگر آپ اسے دیکھیں تو لے پالک ہونا بہت شاندار بات ہے کیونکہ ایسا وہ ہی کرتا ہے جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں وہ آپ کو لینا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو چنا انہوں نے آپ کا انتخاب کیا اور یہ عجیب بات ہے ہماری زندگی میں جو چیزیں چل رہی ہیں ہمیں ان چیزوں کے منفی پہلو پر ہی نہیں بلکہ مذہبت پہلو پر بھی سوچنا چاہیے آمین جب میں ان چیزوں سے گزر رہی تھی یوہنہ 6.28.29 آیت نے میری بہت مدد کی کیونکہ اگر آپ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ آپ خدا کو خوش نہیں کر رہے ہوتے تو امکان یہ ہے کہ ہر چیز کو درست کرنے اور اچھا بننے کی کوشش اول سیکین دیہانی میں کہ آپ وہ جانتے ہیں جسے خدا خوش ہو آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کاموں کے ذریعے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں لہٰذا آپ اکیل ہی ایسے شخص نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے بائبل میں شاگردوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا پس انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں اور یہ وہ سوالیں جو کہ ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں ایسا ہے نا تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں مجھے بتا کہ میں کیا کروں ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں یعنی ہم خدا کے لئے عادتاں کام کریں جو خدا چاہتا ہے اسے پورا کھڑنے کے لئے کیا کروں یعنی دوسرے لفظوں میں میں خدا کو خوش کرنے کے لئے کیا کروں اور یسو نے جواب دیا یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے کیا آپ جانتے ہیں جی ہاں یسو کو اور کیا جسے اس نے بھیجا اس پر ایمان لاؤ یعنی مسیح یسو کو بھیجا اور اس پر ایمان لاؤ اور بعض دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ کیوں جانتے ہیں کہ ابلیس نے بہت زیادہ دھوکہ دہی سے جھوٹ کو پھیلایا ہوا ہے اور لوگوں کو دھکی کر رہا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ سوچتے ہیں اچھا ایسا ہے لیکن میں صرف ایمان ہی نہیں رہا سکتی میرا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ میں اچھی بنوں وہ چاہتا ہے کہ دعا کروں وہ چاہتا ہے کہ وغیرہ 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 کروں لیکن آپ کو کچھ منٹوں کے لئے سب کچھ ایک طرف رکھنا ہے کیونکہ بنیاد کا ہونا ضرور ہے بہت سے لوگ ہیں جو ایک زبردست مسیح زندگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی بنیاد اچھی نہیں ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر آپ کو امارت بنا رہے ہیں جس کی بنیاد اچھی نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے تو آپ کو ہمیشہ ہی مشکل مشکل اور مشکل کا سامنا ہوگا اور ہر دفعہ ہی آپ کو یہ مسائل نظر آئیں گے اگر ادھر ادھر نظر دوڑائیں تو یہ آپ کو نظر آئیں گی اور ہر چیز ایک مسئلہ بن جاتی ہے بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم بنیادی چیزوں کے بارے میں سننا نہیں چاہتے بلکہ ہم گہری باتوں کو سننا چاہتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر آپ کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہیں تو پھر آپ کو اس پیغام پر رکنا ہوگا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے اور یہ آپ میں اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ ابلیس اور جہنم اتنی مسئلہ اسے آپ سے چھیل نہ سکے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے اسے صرف اپنی بائبل میں نمائع کیا ہوا ہے تو ہم اسے جانتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کب جان سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے کچھ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ خدا سے ملامت محسوس کیے بغیر خدا سے اصلاح حاصل کر سکتے ہیں جب خدا آپ کو وہ دکھائے جو آپ نے درست نہیں کیا اور آپ دوبارہ یہ محسوس نہ کرے کہ خدا خوش نہیں ہے جی تب حقیقتن آپ تعریف کر سکیں گے خدا خوش ہے وہ خوش ہے کہ آج آپ یہاں ہیں وہ خوش ہے کہ آپ اس کے بارے میں فکر مند ہیں کہ اتنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں وہ خوش ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے آج کام کو چھوڑ کر یہاں آنے کے لئے سفر کیا ہے آج خدا آپ پر مسکرا رہا ہے وہ ناراض نہیں ہو رہا اور آپ کی پوری زندگی کے فیرس نہیں نکال رہا کہ آپ نے کیا کیا غلط کیا تھا خدا اقتطام سے شروع کی طرف دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ پہلے ہی سے اس کے ذہن میں ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں کیا بن رہے ہیں اور وہ کہتا ہے ہر ایک چیز سے پہلے آپ کو یہ ایمان لانا ہے کہ میں ہی تجھے راستباز ٹھہرانے والا خدا ہوں ہمارے اچھے کاموں کی تعداد ہمیں خدا کے سامنے راستباز نہیں ٹھہرا سکتی میں تب تک دعا کر سکتی ہوں جب تک بولنے کی طاقت ختم نہ ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا مجھ سے خوش ہوگا وہ صرف اس طرح سے خوش ہوگا کہ اگر میں مکمل ایمان رکھوں کہ یسو وہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ موجود ہے اور جو اس نے کہا اور کیا اور اپنی زندگی میں میں اسی پر بھروسہ کروں گی دیکھیں میں نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گی یا میں یہ نہیں کروں گی میں اس پوری کتاب پر ایمان لاؤں گی یا پھر شاید میں اسے ضائع کر دوں گی ہم نے بہت سے لوگ دیکھیں ہیں جن کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا بادشاہت میں ہوتا ہے اور وہ اتوار کے دن مسیحی ہونا چاہتے ہیں اور ہفتے کے باقی دن گناہ میں رہنا چاہتے ہیں اور یہ وہ طریقہ نہیں جو خدا چاہتا ہے اور اگر آپ ایسے زندگی گزارتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ مسیح میں کیا ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ واقعی یہ مکاشوہ پاتے ہیں کہ یسو نے آپ کے لئے کیا کیا آپ نہ صرف آپ نہ صرف اس سے پیار کرتے ہیں بلکہ اس کی محبت میں گریفتار ہو جاتے ہیں اور اس میں فرق ہے مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ خداون سے کہا کہ مجھے تجھ سے پیار ہے لیکن میرے اندر اس سے بڑھ کر کچھ چل رہا تھا مجھے تم سے پیار ہے تم ایسے ہو جیسے کہ میری زندگی ہو مجھے بہت پسند ہے جو پولوس نے کہا تجھ ہی میں میں زندہ چلتا پھرتا اور موجود ہوں اگر خدا میری زندگی میں پہلے درجے پر نہیں تو مجھے یہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں اور یہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس نے آپ کے لئے کیا کیا تو کسی اور طرح سے نہیں بلکہ صرف یہ جاننے سے کہ وہ کتنا بھلا ہے اور اس نے آپ کے لئے کیا کیا لہٰذا یہی بنیاد ہونی چاہیے ہم اپنے کاموں سے نہیں بلکہ اس کے کام سے راستباز ٹھہرائے گئے ہیں لیکن جانتے ہیں آج رات جو کچھ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں مجھے خود وہ سمجھنے میں تقریباً پچیس سال لگے یعنی پورے طور پر یقین کرنے میں اور آپ میں سے کچھ کو میں سمجھ سکتی ہوں کہ فیلوقت آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے یہ ایسے ہے کہ جی ہاں لیکن جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن جوائس آپ وہ نہیں جانتی جو میں جانتی ہوں آپ نہیں جانتی کہ میں کتنی بھکری ہوئی ہوں جی میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں اگر آپ تیس سال سے مسیحی ہیں اور آپ تبدیل نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں اس مکاشفہ کی کمی ہے جس پر میں بات کر رہی ہوں کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنے لوگ خدا سے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں اور وہ ہر ہفتے کسی مذہبی عمارت میں جاتے ہیں اور مزید پانچ قوانین سنتے ہیں جن کو انہیں پورا کرنا ہوتا ہے تاکہ خدا ان سے خوش رہے اور وہ باہر نکلتے ہیں اور خدا پر پھروسہ کرنا بند کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس خدا نہیں ہوتا کہ وہ شروع کر سکے ان کا ایک مذہب ہوتا ہے یسو اس لیے نہیں مرا کہ ہمیں ایک مذہب دے وہ اس لیے مرا کہ ہم مسیح یسو کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا شخصی رشتہ قائم کر سکے ہم بہترین دوست کی بات کر رہے ہیں جو کبھی نہ چھوڑے لہٰذا درست ایمان یہ سمجھیں ایسا نہیں کہ خدا ہمارے روئیے کے پرواہ نہیں کرتا بائبل ان چیزوں سے بھری ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لیکن آپ پہلی چیز کو آخر میں نہیں کر سکتے لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بنیاد یسو کو ہی ہونا چاہیے اور یسو کے ذریعے خدا کے ساتھ آپ کا شخصی رشتہ تو خدا کے ساتھ آپ کا ایک گہرا شخصی رشتہ ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر درست ایمان سے ہی درست روئیہ پیدا ہونا شروع ہوگا لیکن درست روئیہ درست رشتہ کو جنم نہیں دیتا ایسا کبھی نہیں ہوگا بلکہ درست رشتہ درست روئیہ کو جنم دے گا آئیں اسے دوبارہ بولتے ہیں درست روئیہ کبھی بھی خدا کے ساتھ درست رشتہ کو جنم نہیں دیتا کیونکہ ہم اپنے کاموں سے خدا کے سامنے راستباز نہیں ٹھہرائے جاتے راستباز ہی صرف ایمان سے آتی ہے مارٹن لوتھر کے وسیلہ سے یہ مکاشوہ چرش تک پہنچا صرف کاموں کے ذریعے نہیں بلکہ صرف ایمان ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم راستباز ٹھہر سکتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ خدا کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے کبھی گناہ نہیں کیا اسی طرح راستباز ٹھہرتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں بائبل کہتی ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو وہ انہیں اس قدر دور پھینکتا ہے جتنا کہ مشرق مغرب سے دور ہے اور سمجھیں کہ وہ انہیں پھر یاد نہیں کرتا وہ مزید انہیں یاد نہیں کرتا اس لیہ خدا کے ساتھ ہر روز بیس سال پہلے والی چیزوں پر بات کرنا کیوں پسند کرتے ہیں جن کو وہ پہلے ہی ختم کر چکا ہے اور یہاں تک کہ وہ یاد بھی نہیں کرتا ہے جی ہاں میں نہیں چاہتی کہ آج آپ اتنی محنت کریں روئیے میں بہتری کبھی خدا کے حضور راستباز جی کو پیدا نہیں کرے گی کیا آپ نے کبھی بچوں کا ویکمال نامی کھیل دیکھا ہے میرے پاس ہے لیکن میں یہاں لانا بھول گئی ہوں اور یہ بہت اچھی مثال ہے کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوئے اپنے روئیے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا آپ سی پیار کرنے لگے گا یہ کھیل ایک بوڑ کی طرح ہوتی ہے اور اس میں بہت سے چھوٹے ہیڈز لگی ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ہتھوڑی ہوتی ہے اور آپ ایک کو مار کر نیچے کرتے ہیں تو دوسرا ہیڈ نکل آتا ہے اور دوسرے کو مارتے ہیں تو کسی اور جگہ سے ایک اور ہیڈ نکل آتا ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب ہم روئیے میں بہتری کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خدا ہمیں قبول کرے گا اور ہمیں پیار کرے گا جبکہ وہ پہلے ہی سے آپ سے پیار کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس زمین پر آتے اس نے آپ سے پیار کیا خدا آپ سے کبھی یہ ایک اور بات ہے آپ لوگ خاموش ہوں تو میں بولتی ہوں خدا ابھی اسی لمحے آپ سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی کبھی بھی نہیں کرے گا اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بڑے اتمنان کو اپنے اندر لیتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ واؤ اور پھر ہم بہت حیران ہیں کہ ہم بہتر کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس لیے بہتر نہیں ہونا کہ خدا کی محبت کو خریدیں کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا بھکنے کے لیے نہیں ہے لیکن پھر ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں اور اس طرح آپ ہمیشہ اپنی جسم کے ساتھ ویکا مول کھیل رہے ہوتے ہیں شاید آپ خود کو نہ امید کریں اور جب آپ ایک چیز کو دمائیں گے تو یہ کہیں اور سے کسی اور شکل میں باہر نکل آئے گی آمین اور میں آپ کو بتاتی ہوں میرے اندر کچھ ہیٹس رہ گئے ہیں لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ اسے بے وکوفی سمجھیں گے لیکن میں بے وکوف نہیں ہوں میں ان کے لیے پریشان نہیں ہوتی میں اپنی توجہ اپنے مسائل پر مرکوز نہیں کر رہی میں یہ سپر مکمل دھیان دے رہی ہوں اور وہ ہی میرے مسائل کی فکر کرتا ہے جانتے ہیں کیوں خدا آپ کے دل کو جانتا ہے اور اگر آپ اسے پیار کریں گے تو یہ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے اور اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے اور اگر آپ مسلسل دعا کرتے ہیں اگر متعلق کرتے رہیں گے تو آپ تھوڑا تھوڑا جلال سے جلال تک تبدیل ہوتے جائیں گے یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اپنے ساتھ صبر کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس سفر کے دوران آپ کو لطف اندوز ہونا سیکھنا ہوگا میں ایسی ہی تھی کئی سال پہلے میں خود سے نفرت کرتی تھی اور اب میں خود سے خوش ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا مجھ سے خوش ہے اچھا سنیں ہماری راستبازی ہمارے اچھے کام نہیں یسو ہے اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہی گلتیوں دو سولہ تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے عمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر ایمان لانے سے راستباز ٹھہرتا ہے ہر کوئی کہے عمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر ایمان لانے یعنی یسو مسیح پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرنے سے راستباز ٹھہرتا ہے خود بھی یسو مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راستباز ٹھہریں نہ کہ شریعت کے کاموں یا عمال سے سب کہیں نہ کہ شریعت کے عمال سے کیونکہ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی اس پر عمل کرنے سے کوئی بشر راستباز نہ ٹھہرے گا یعنی شریعت پر عمل کرنے سے اور نہ ہی اپنے کاموں سے کوئی بھی شخص نہ تو راستباز ٹھہر سکتا ہے نہ خدا کے حضور بے الزام ٹھہر سکتا ہے دیکھیں اب آپ سوچیں گے تو پھر اچھا بننے کی کوشش کا مقصد کیا ہے اچھا دیکھیں آپ نے پورا پیغام مس کر دیا ہے دوبارہ شروع کرنے پر مجبور نہ کریں اس لئے اچھا بننے کی کوشش کرنے کا مقصد کیا ہے اہم نقطہ یہ ہے اگر آپ اس کے ساتھ اپنے رشتے کے حصے کو سمجھ جائیں تو آپ کو اچھا بننے سے کوئی روک نہیں سکتا اچھائی میں بڑھنے اور خدا کو خوش کرنے کی کوشش میں اور جو کچھ وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ کرنے کی کوشش میں آپ آندھے مو گر جائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا اور آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کرتے آپ اس کی محبت میں کرتے ہیں اور نہ کہ اس لئے کرتے ہیں کہ آپ اس کی محبت حاصل کریں جی ہاں آپ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے کہ میں سچائی کو پورے طور پر جان لیتی میں کس طرح کی حالات میں سے گزری جب میں پرورش پا رہی تھی اور میرے ساتھ جیسا سلوک ہوا اوہو میرے خدایہ حقیقی طور پر اس مقام پر پہنچنے میں مجھے بہت وقت لگا جہاں میں مکمل طور پر اس بات پر امان رکھتی ہوں اور اب میری زندگی میں یہ ایسا مکاشوہ ہے جس سے میں آپ تک مہچانے کی کوشش کرتی ہوں اور یہ سب میں ایک جذبے کے تحت کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو لوگ ان میں سے گزرتے ہیں وہ لوگ یہ سب نہیں سمجھتے اب مطی تین سترہ میں چلیں جب یسو کو ببتسمہ دیا گیا لکھا ہے اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں ایک اور ترجمہ میں لکھا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں آپ کہیں گے جی ہاں لیکن وہ یسو تھا اچھا ایسا ہے لیکن آپ اس میں ہیں جی آپ اس میں ہیں جانتے ہیں کہ اگر میں بائبل میں ایک ڈالر رکھ دوں اور اسے جلا دوں تو ابھی بائبل کے طرح ڈالر بھی جل جائے گا جب آپ مسیح میں ہیں تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا جب وہ مرا تو آپ بھی مرے جب وہ زندہ ہوا تو آپ بھی زندہ ہوئے آپ مسیح میں ہیں اور اس لئے آپ اس کے پیارے یہ عزیز ہیں اوہو یار آپ نے تو کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے اچھا آئیں یہاں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں دانیل نوہ باپ تیسویں آیت اور یہ سب سے پہلے ہوا یہ بھی وہ شخص تھا جو کہ مسیح کی راہ دیکھ رہا تھا تیری مناجات کے شروعی میں حکم صادر ہوا خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ کہتا ہے کہ تیری مناجات کے شروعی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے یعنی خدا کا پیارا ہے ہر کوئی کہے میں خدا کا پیارا ہوں آپ کے مصابی جسم کو تو زور کا جھٹکا ضروری لگا ہوگا میں اس کا پیارا ہوں واؤ اور اس نے مجھ سے کہا دسنے باپ کی گیارویں آیت میں لکھا ہے اے دانیل عزیز مرد اور دسویں باپ انیسویں آیت اس نے کہا اے عزیز مرد خوف نہ کر جی ہاں ایسا لکھا ہے اے عزیز خوف نہ کر تجھے خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تجھے ڈھاپا ہوا ہے مجھے تجھے پیارے ہر ایک چیز کام کرے گی ٹھیک ہے خاموش کھڑا رہے اور خداوند کی نجات کے کام کو دیکھ جو وہ آج تیری لیے کرے گا یوہنہ نے خود اپنا حوالہ دیا یوہنہ یوہنہ شاگرد یوہنہ رسول جس نے یوہنہ کی انجیل لکھی اور یوہنہ کی انجیل میں اس نے کئی بار اپنا حوالہ عزیز یا پیارے سے دیا جی پیارا بھائی یوہنہ میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسو محبت رکھتا تھا جانتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھار یہ بات بچوں کی طرح مجھے غصہ دلاتی ہے اور اس سے پہلے کہ میں یہ سب کچھ آپ کو بتاتی کہ وہ کس طرح کا شخص تھا جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس سے یسو محبت رکھتا تھا ایک دن میں دوبارہ اس بارے میں سوچ رہی تھی میں اس کا عزیز ہوں اور جانتے ہیں کہ مجھے کیا جواب ملا جانتے ہیں ایسا کون لوگ کہتے ہیں جو کہ بہت پور اعتماد دلیر ہوں اور جب آپ خدا کی محبت کو جانتے ہیں تو پھر آپ خوف میں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ آپ کو اعتماد دلیری اور محافظت دیتی ہے اور ابلیس بالکل نہیں جانتا کہ اس کے خلاف کیا کیا جائے جی ہاں جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ سے محبت کی گئی تو آپ آگے بڑھ سکتے اور بڑے کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ غلطی کرنے کے خوف میں نہیں رہ رہے ہوتے لیکن یہ بھی ایک خوف ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے یہ مورزہ ہی ہوگا کہ میں ان ساتوں کو بھیان کرو اور یہ ہو نہیں سکتا آپ جانتے ہیں کہ دعوت زبور نویز دعوت اس کے نام کا مطلب بھی عزیز ہے میں خدا کا عزیز یا پیارہ ہوں میں نے قتل اور زنہ کاری کی خدا مجھے پیار کرتا ہے مسیح میں نئی مخلوق کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک مکاشوے کی ضرورت ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب نئی ہو گئیں پرانی چیزیں جاتی رہیں خدا ہمارے گناہوں کو ماف کرتا ہے اور انہیں بھلا دیتا ہے اور اس قدر دور پھینک دیتا ہے جتنا پورا پچھم سے آج ہم مذہبی روحوں کو مار رہے ہیں لیکن ہم سب میں تھوڑی بہت روحانیت پائی جاتی ہے آج رات یہاں ایک شخص نے ڈیو سے بات کی اور اس نے چھ سال جیل میں گزارے جیل ہی میں ہمارا پروگرام دیکھنے سے اس نے نجات کا تجربہ پایا اور آج وہ یہاں موجود ہے اور سنیں وہ یہاں موجود ہے اور جتنے یہاں موجود ہیں ان سب کی طرح خدا اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے مقابلے میں خدا اس کے بارے میں کچھ زیادہ خوش اور پرجوش ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک کھوئی ہوئی بھیڑ واپس ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس کے واپس آنے پر بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اور مصرف بیٹا چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس آیا تو خدا اور باپ چاہتا تھا کہ اس کے لئے جشن ہو تو بڑے بیٹے نہیں جو کہ بہت مذہبی تھا اس نے کہا میں جشن میں نہیں جاؤں گا تو میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ آپ جشن میں جائیں یا نہ جائیں خدا پھر بھی جشن کرے گا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں جا رہا ہوں میں خدا کے منقب کیے گے جشن میں ضرور جاؤں گا آمین اس لئے بھائی آپ جہاں بھی ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کو قبول کیا گیا ہے مکمل اور ہر طرح سے قابل قبول ہیں آپ کو ہمیشہ کے لئے اپنا سر جھکانا نہیں پڑے گا خدا آپ کے لئے بڑے بڑے کام کرے گا آمین ویسے آپ ہیں کہاں کیا آپ اوپر ہیں یا آپ ادھر نیچے ہیں کھڑے ہو اپنا ہاتھ ہلائیں یا آواز دیں بلند آواز میں بولیں آپ کی غلطیوں کے معاف کیے جانے پر ہم خوشی منائیں گے میں نے کہا آپ کی غلطیوں کی معافی پر ہم خوشی کریں گے جیف آپ آئیں اور اس بھائی پر ہاتھ رکھیں میں بھائی کے لئے دعا کروں گی خدا باپ ہم اس بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں جو ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہے دعا کرتی ہوں کہ تو اس کے لئے دروازے کھول کہ اس کے پاس ہمیشہ اچھی نوکری ہو اور لوگ کبھی بھی اس کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال نہ کریں خداوند یہ اپنی زندگی ملامت اور احساس جرم میں رہتے ہوئے نہ گزارے اور جن میں سے یہ نکل کر آیا ہے جو ابھی تک اس حالت میں تو ان کی مدد کیلئے سے استعمال کر ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور تیرے نام میں سے برکت دیتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اس کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر خوف آپ کا دروازہ کھٹ کٹاتا ہے تو ایمان سے جواب دیں جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہمارے احساسات پر نہیں خدا کے کلام کی حقیقتوں پر ہونی چاہیے ہمیں خوف میں نہیں رہنا اگر خوف ہمارے سامنے آئے بھی تو ہمیں اس کے آگے گھٹنے نہیں چھیکنے